اسلام علیکم خواتین وزراد آمنہ حسین سپریم کورٹ میں دی گئی اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے تو کیا فیصلہ آئے گا کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا اور ملکی صورتحال جو ہے وہ کس طرح سے نظر آتی ہے اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جعوید کوسر صاحب جو کے رہنما ہے پی ٹی آئے اور ایڈویکیٹ بھی ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سب سے دلے تو خوش آمدید اچھا پہلی جو بات کی میں نے بہت سارے سیاسی جو مکارکن ہیں سیاستدار ہیں وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی جو ہے اس میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو کیوں ایسا ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کر دوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا بات یہ ہے کہ جی سیاست جو ہے یہ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے اور علاہات واقعات ملک کے سیاسی علاہات واقعات بدلتے رہتے ہیں اور اس میں ہی سیاسی لوگ جو جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے یا جس سوچ کی جس ہوتے ہیں اس میں اپنی ایڈجسمنٹ کرتے رہتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ملنے کی بات بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ میں ہوں میں نے یہاں پہ زندہ رہنا ہے سیاسی طور پہ میں اس وقت اس جماعت میں ہی رہوں گا جو میرے نظریات کے زیادہ قریب ہیں اب ہماری جو پارٹی ہے خاص کا پاکستان تاریخ انصاف یہ اپوزیشن میں ہے یہ سوائے ایک صبح سرات میں ہماری حکومت ہے باقی تین صبحوں میں ہماری نہیں ہے مرکز میں نہیں ہے تو ہماری پارٹی تو اپوزیشن میں ہے اب ہمارے ساتھ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ ہماری جماعت کی پپولٹی کو دے کر اور ہمارے نظریات سے ہمارے قائد کے جو نظریات ہیں جو انہوں نے جدو جد کی ہے اس کی وجہ سے شامل ہو رہے ہیں کوئی نون میں جا رہا ہے تو وہ کوئی مفاد چلے جا رہا ہے یا پیپلز پارٹی میں بھی سندھ میں اور ابھی تو ایک خبر بھی آئی ہے کہ ریاض پر زیادہ وہ بھی نون کو چھوڑ کے پی ٹی آئی پر آپ دیکھیں نا کہ اصل جنگ جو ہونی ہے سیاست کی وہ پنجاب میں ہونی ہے کیونکہ اگر تین صبحوں میں ہوئی ہے کہ جماعت جیت جائے تو وہ حکومت نہیں بنا سکتی جس وقت تک کہ وہ پنجاب سے ووٹن سیٹے نے کیونکہ تین صبحوں سے بھی زیادہ سیٹے سکسٹی پرسنٹ سیٹز جو ہے وہ پنجاب بھی ہیں اصل جو جنگ ہونی ہے سیاسی جنگ ہونی ہے وہ پنجاب میں ہوگی اور اس وقت جو پاپولیٹی کا گراف ہے ہماری جماعت کا میں سمجھ دا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے جو جدوجید کی ہمارے لیڈر نے جو جدوجید کی ہے ہم نے تو ایک سو بیس دن کا درنہ دیا ہے پھر ہم نے جو جو بھی ایجیٹیشن کی ہے جائیوینڈ میں چلسے کی ہے پوری پاکستان میں کی ہے جدوجید کی ہے پاناما کو ہم نے زندہ رکھا ہے باقی تمام جماعتیں جو کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن اب جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد سے ثابت ہو گیا ہے اچھا آپ نے کہا پاناما کو آپ نے جو ہم زندہ رکھا ہے عمران خان نے کہا ہے کسی نے اعتراض کیا وہ روڈ پہ نکلیں گے کسی اور پارٹی میں اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا اور خاص کر کے پی 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 نے کوئی بھی سٹیٹمنٹس نہیں دی اس کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی جو جماعتیں جو پہلے اس میں اقتدار میں رہ چکی ہیں پیپلز پارٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی لمبا عرصہ حکومت کرتی رہی ہے پنجاب میں بھی کی ہے صبح بلوچستان میں بھی کی ہے فرنٹیر میں بھی کی ہے سندھ میں بھی تو بھی تاکون کی 32-40 سال سے حکومت لگا تھا ہر چند حرصے سندھ میں دون کی وراثتی آپ سے آپ باز میں آپ سے یہ کہ رہا ہوں کہ جو سٹرگل کی ہے پاناما کو کہ وہ صرف اور صرف پاکستان تاریخ انصاف اور پاکستان تاریخ انصاف کے قائد اور ورکلوں نے کی ہے اور اس جدو جہد کا نتیجہ ہے کہ آج جو خاندان ہے شریف خاندان مغلیہ بادشاہ جو ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ آج صرف اور جبار نکلتے ہیں یا کوئی بات پریس کنازر ڈیلی ان کے وزیر کرتے ہیں سرکاری خرچے پہ پیزہ کریں لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیس ہے اس کیس کے بارے میں بات نہیں کر دیں وہ بات کیا کر دیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے سازش میں میں بات کروں گی ابھی آپ کی ایک پی ٹی آئی کی کارکن تھی ناز شاہ انہوں نے آج ہی جوائن کیا ہے پی 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 کو پہلے تو وہ پیپلز پارٹی کو براولہ کہتی تھی آپ کیا کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے تو کیونکہ آپ نے خبر دیا میں کہاں آیا ہوں تو میں نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے کہ وہ شامل ہوگی ناز شاہ بات یہ ہے جی کہ کراچی میں ابھی پیپلز پارٹی میں الیکشن جیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے تو نہیں وہ شامل ہوئی شاہ جی دیکھیں نا جی اقتدار ہے نا وہاں پہ سندھ میں اور وہ سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف رہ گئی ہے سندھ میں اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ چند لوگوں کو شامل کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم بابلہ لیکن سندھ میں جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے وہ ساری دنیا کہ کئی عرب رپیہ لڑکانہ میں لگایا ہے لیکن لڑکانہ کی حالت وہی ہے کیونکہ جو بھی پیسہ ان کے پاس جاتا ہے کراچی میں گند کا جو حال دیکھیں یہ تو زمنی انتخاب جو ہوتے ہیں نا جی وہ آپ دیکھیں کہ حکومت کی پارٹی کے بعد وسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کو کچھ دینے کے لیے بتائیں جب جنرل الیکشن آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی اس بار پیپلز پارٹی کا سندھ میں بھی سوایا ہو جائے گا اور یہ جو باتیں کہ رہے ہیں نا آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی کو کوئی بھی جو مخالف تھا وہ نقصان نہیں پیچھا جتنا زرداری نے پہ جایا ہے اور جو اب زرداری کا نام آتا ہے تو لوگ پھر توباب کانوں کو پہتے ہیں زرداری صاحب نے یہی کچھ حاصل کرنے کے لیے اتنی زیادہ سٹرگل کی ہے اچھا ہر پارٹی ہر سیاستدان آئے دین پارٹی چینج کرتے رہتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام کے لیے بھی مشکل ہے اور پریشانی ہے ایک سوچ ان کے بھی دماغ میں آتی ہے کہ یہ تو بندہ خود ہی ایک جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتا آپ کے تنے جی بات یہ ہے کہ سیاست میں کوئی مذہب کی تو نہیں ہے نا کہ ہم بدل نہیں سکتے ہیں بات تو یہ ہے کہ سیاست میں تبدیلی آتی رہتی ہے لوگ اگر انشاءاللہ میں اپنے لیڈر پہ اعتماد ہے کہ وہ جب ٹکٹ کے باری آئے گی یا جس وقت آئے گی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ طریقہ انصاف بھی نام بھی طریقہ انصاف ہے تو انشاءاللہ انصاف ہوگا کسی آدمی غلط آدمی کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹکٹ نہیں کرپٹ آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا بلکہ صاحب صدرے نیٹ ان کرین جو لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا تو یہ بات یہ ہے نا کہ جماعتوں میں لوگ اگر ہم تعالیٰ تو نہیں لگا سکتے نا کہ یہ وہ انٹریٹ نہیں کہہ سکتے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک سوچ تو پڑ جاتی ہے نا عوام میں ایک لا عمل یہ کیا کر رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں وہ تو دیکھیں نا جی جب ٹکٹ دوں گا جب لوگوں کے پاس جائیں گے لوگ تو وہ پھر لوگ ٹیسٹ کریں گے نا بورٹ دیتے ہوئے لوگوں کے پاس اس وقت اکتہار آئے گا نا میں اگر جماعتیں بدلتا ہوں اور میں بدل بدل کے جاتا ہوں تو پھر یہ بات یہ ہے نا کہ کسی مفاد کی خاطر کسی ذاتی فائدے کی خاطر سب سے زیادہ آپشن تو یہ ہوتا نا سیاسی کا کہ وہ جاتے ہیں اقتداسہ بھی اقتدار کے لئے سیاسیت نا میں مفاد پرستی ہے نہیں میں اب بات کرتا ہوں نا کہ سیاست میں مفاد تو وہاں ملتا ہے نا جہاں پہ اقتدار ہو اپوزیشن میں تو یہ ہی ہے نا ہم خانزہ جدو جے شروع کیا ہے کبھی ہمیں کہتے ہیں ورکروں کو کہ آپ اسلامباد آ جائے کبھی کہتے ہیں رائیوینڈ آ جائے کبھی کہتے ہیں کہ درنے میں آ جائے یہ تو جدو جہد ہے نا ہم تو تحریکی کے ساتھ تو جدو جہد میں شامل ہے ہم تو اقتدار میں ابھی آئے نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ دو ہزار ٹھارہ جب ہی الیکشن اب ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف بھی برسرد ہے عمران خانی وزیراعظم ہوگا اور انشاءاللہ لوگوں کو پتہ چلے گا کیونکہ لوگوں کے پاس اب آپشن آ گئے پہلے سوائے پیپلز پاٹی اور نون کے تو کوئی اور نہیں تھا اب تیسرا آپشن آیا اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کون لیڈر مخلص ہے کون ہے پہلے تو یہ تھا باریاں تھی کیس بھی بناتے تھے ایک دوسرے کے خلاف آپ کو پتہ ہے وہ ڈیلنگ ہوتی تھا وہ ڈیلنگ لیکن وہ یہ ہو جاتا تھا کہ مقمار کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پورا خاندان وزیراعظم کا اور وزیراعظم بسیت وزیراعظم ان پر کیس نہیں ہے یہ کیس میاں نواز شریف کے خلاف ہے کہ انہوں نے عربوں روپے کی جہدادیں لندن میں یا دنیا میں بنائی ہیں ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے یہ دنی پوچھا جا رہا ہے کہ نہ بنائیں جہدادیں تو آر اکمی بنا سکتا ہے اگر اس کے پاس پیسہ ہے لیکن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لندن میں آپ نے جہداد بنائی ہے آپ نے فلیٹ کھریدے ہیں مکان کھریدے ہیں یا کوئی چیز ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لایا اور کوئی تو جب ہمارے وزیراعظم صاحب کی بات کرتے ہیں وہ بہت ہی معصوم ہیں بہت شریف انسان ہیں انہوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو کوئی تیسرا بندہ ہے جو ان کے اکانڈوں پیسے ٹرانسفر کر کے چلا گیا ہے کوئی سی تیسرے بندے نے ان کے لیے جو ان کے نام پہ جائدادیں وغیرہ خریبی ہیں تو پھر یہ تو اس کا مطلب ہے وزیراعظم صاحب تو انہوں سینٹ ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں مجی کہ یہ اتنی انسانٹ بھی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جائداد جو تھی نائنٹین تھرٹی فائیو سے ہم نے یہ ایک بٹھی لگائی تھی اور یہ سات بھائی تھے شریف کے والد صاحب جدیمیہ محمد شریف صاحب اور ان کے باقی چھ بھائی تھے اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ باقی چھ بھائی جو ہیں ان کی جائدادوں میں تو اتنا زافہ نہیں ہوا ہے ان کی تو جگہیں اتنی رہی ہیں لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو میمہ شریف کے بیٹے ہیں ان کی جائدادیں عربوں اور خربوں میں چلی گئی ہیں ہمیں تو یہی ہے نا کہ یہ اقتدار میں آئے انہوں نے اپنے اقتدار کو اپنی بزنس ایمپائر کو بڑا کرنے کے لیے ایکسپینڈ کرنے کے لیے سارے کوشش کی اور جس کا انتصال ہے ان کے بچے میرے بیٹا بھی آئے ان سے شاید زیادہ کوالیفائیڈ ہوگا ہے ان کے بچوں سے وہ بھی انگلینڈ میں ہے اس کے پاس تو ایک چھوٹا سا مکام لینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان کے بچے ان سے زیادہ پڑا ہوگا زیادہ اس کے پاس کوالیفیکیشن ہوگی لیکن ان کے بچے جن کو آپ نے دیکھا ہینڈی کیپ لگتے ہیں جو پتا ہی چلتا ہے کہ یہ ان کی ایسی ہیت کچھ نہیں ہے وہ عربوں خربوں کے کس طرح مالک بن گئے دیکھیں نا انگلینڈ گئے ہوں گے پڑے ہوں گے نا چلیں کچھ پڑے ہیں پتہ نہیں کیا پڑے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ ہیں پڑے ہوتے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو جی آئی ٹی رپورٹ بھی سمجھ آتی اب جب جی آئی ٹی رپورٹ آئی آپ کو پتا ہے کہ یہ پاناما کا جو ایشو ہے یہ کوئی عمران خان کا یا کسی کا ایشو آپ جیسے صحفی تھے جرمنی کے جنہوں نے ایک لا فرم کے داکومنٹ ان کے پاس آئے انہوں نے سب لوگوں کو جب ان کو پتا چلا کہ یہ کون مالک ہیں انہوں نے سب لوگوں کو ٹیلی فول کیے ان صافی نے کہ بھئی یہ آیا ہمارے پاس آپ بتائیں کہ آپ کا کیا معاملہ ہے ان کو بھی شریف فیملی کو بھی فول کیا انہوں نے انہوں نے یہ کیا کہ رپورٹ آنے سے پہلے انہوں نے اس کا بیٹا حسین واز جو ہے اس نے مینج کیا جعوید چودری کے پروگرام میں کہ جی یہ ہے یہ جہداد ہے اب یہ الحمدللہ یہ فلائٹ ہے ہمارے ہیں یہ کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے لیک نہ ہو جائے ہم خود دے دیں کہ ہم نے خریدے ہیں ہمارا یہ ہے دو آزار چھے میں خریدے ہیں لیکن جب ٹرائل شروع ہوا سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے میاں نواز شریف نے تقریر کی اسیمبلی میں بھی کی کوم سے بھی خطاب کیا کوم سے خطاب گیا انہوں نے کہا کہ میں قصور وار ثابت ہوتا ہوں تو میں ریزائن کروں میں گھر چلا جوں گا میں ریزائن نہیں کروں گا اچھا گھر جائیں گے یہ رائے بینٹ جائیں گے خالی ریزائن نہیں کریں گے ان کا مطلب یہ تھا بات یہ ہے کہ جب یہ ٹرائل ہوا انہوں میں جو باتیں کی ہیں خاندان کی اگر سچا بات نہیں ہونا اس دفتر میں آپ بیٹھیں جو آپ کا دفتر ہے پانچ چھے آدمی ہیں دس آدمی ہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اگر سچی پتہ ہو تو وہ ہر آدمی کا بیان ایک ہی طرح کا ہوگا چھوٹا مٹا کوئی فرق ہو سکتا ہے یہ چھے جو فیملی تھی ان کے ساروں کے انٹرویو پڑے ان کی پارٹی کے لوگوں کے پڑے میں سمجھتا ہوں ایک کا بھی آپس میں بیان نہیں ملتا ہے پھر یہ جب پھنسے تو کتری شہزادے کا خط لے کے آگئی اس کو وزیراعظم سے اٹایا گیا ہے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے وہاں پہ بھی بات یہ ہوئی کہ جب اس کو کہا گیا کہ شہادت کے لیے آئے وہ کہتا ہے میں پاکستان کے تو کسی عدالت کو میں کسی قانون کو نہیں مانتا ہوں وہ ویسے تو ہر سال دو تین مرتبہ شکار کے لیے تو ادھر آتا ہے ابھی پچھلے دن ہوایا ہوا تھا جب جی ایٹی شہادت نہیں پہلے تھا تو اب جب اس کو کہا گیا تو وہ کہتا ہے میں تو نہیں ہوں گئی در تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہم نے کہا کہ پاکستان امبیسی میں آجاؤ وہاں سے دے دو وہ کہتے ہیں کہ مارک سیگل نے جو دیا تھا بیان اس نے بھی جو دیا تھا بیان اس نے پاکستان امبیسی میں آ کر دیا تھا ویڈیو کنفرنسیں کے ذریعے تو یہ ادھر آنے کے لیے پاکستان کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کا انٹریویو لے اور ایک بات پاناما سے نکل کے اب تو ان کی اور آف شور کمپنیاں آگئی ہیں اور کتنے لوگ آگئے ہیں کتنے نئی چیزیں میاں صاحب ایک اور کمپنی کے مالک نکل آئے ہیں دبئی میں جس سے وہ چیر مین بھی ہیں اور تنخواہ بھی لیتے ہیں کروڑ پر اب بات یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ جان بچے لیکن انشاءاللہ تعالی اب ان کو گاری جانا پڑے گا اور جیل میں جانا پڑے گا یہ آپ دیکھ لیں آپ باگنے کا بھی اجدہ بھی نہیں جا سکیں گے لندن میں تو جا ہی نہیں سکتے ہیں اچھا کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی تک انہوں نے مطلب سارے جتنے بھی کیسز ہیں ان کے خلاف جا رہے ہیں انہوں نے پہلے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی روز ان کی کانفرنس وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو کیا خوش فہم ہی ہے کہ ابھی تک یہ آرام سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ملکل آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھتی ہیں جب بندے کو کتنگی ہو دیل ہی آ جاتا ہے پریس کانفرنس کرنے کے لیے اب ان کے وزیر مجیر یہ جائیٹی کے رپورٹ کے بعد ان کی دیلی کانفرنس کیوں ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کو پتا چل گیا کہ ہم نے کرپشن کی ہے منی لانڈرنگ کی ہے ہم نے بلیک منی لے کے گئے ہیں تو اب ان کو پتا ہے کہ ہمارے دن جو ہے ہمارے گلے میں پھندہ جو ہے اب پھر آپ کو پتا ہے جب آدمی کی مرنے پہ آتا ہے آپ اپنی جو سیاسی موت ان کی واقعہ ہو رہے ہیں یہ تڑپ رہے ہیں ان کے جو آج دانیال عزیز کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ دیکھیں اس کے جنرم شرف کے دور میں اس کے ٹی وی پیٹر دیکھیں ادیبیا پیبر ملکہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی اب لائے منی لانڈرنگ کی ہے اب وہ ان کو اسی آدمی دفاع کر رہا ہے تلال چودری آ رہا ہے وہ سارے لوگ جو جنرم شرف کے ساتھی تھے جو ان کو لانڈرن کرتے تھے کہ کرپشن ان کی آج وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں باقی آپ دیکھیں نا دو چار آپ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی اختلافات شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو جید کی ہے جو وہ رنگ لائے گی انشاءاللہ پاکستان طریقہ انسان کی چودری نسار کی بات کی جائے وہ ہمیشہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے وہ خریب بات کی ہے ان کی کسی بھی مشافریتی کانفرنس میں وہ نظر نہیں آئے آپ کوئی کیا لگ رہتے ہوگا ہے آپ دیکھیں نا جی آج بھی میں ان کا پڑھ رہا تھا جو انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا ہے انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ میں مینن صاحب کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو مشورہ تھا وہ مشورہ جو ہے سینئر لوگوں سے نہیں لیتے ہیں اب انہوں نے اپنی ایک جنئر ٹیم بنا لیا ہے جو جس کو کنٹرول ان کی بیٹی کر دیا مرحیم نواز وزیراعظم حسما وہ سارا ڈیفنٹ کر رہے ہیں اب انہوں نے مشورہ تو سینئر لوگ جو ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے ریزائن کر دیں اور جب کوٹ کو فیس کریں تو جب ریزلٹ آئے گا جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد اگر آپ بڑھیں تو ٹھیک ہے اب وہ مانتے ہیں کس کا مشورہ ہے خاجہ ساہد رفیق تلال چوزری دانیال عزیز اور کرمانی یہ وہ لوگ ہیں جن کا پارٹی میں کوئی اتنا بڑے سینئر لوگ نہیں ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں زیادہ تار نہیں نہیں زید نہیں بنا لی انشاءاللہ زید بنائیں گے اب عدالت نہیں فیصلہ کرنا ہے کل سے شروع ہو رہی آئی رنگ اور انشاءاللہ یہ زید کیا کریں گے آپ مو چھپاتے پھریں گے گھر جائیں گے کیونکہ اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بھی فالو کرتی ہیں آپ کا چینل ہے آپ دیکھتے ہیں ہر روز کہ ایک دن بھی نہیں کہایا کہ یہ پیسہ ہم کس طرح لے کر گئے ہیں یہی کہہ رہے ہیں ہر روز آپ کہتے ہیں سازش میاں صاحب کہتے ہیں میرے دل میں اتنی ہے کہ میں اگر کر کزبان بلا مریم خائبہ نے بھی تو جب جائیٹی سے آئی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرے والد صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے ان کے دل میں تو بہت زیادہ راز ہے تو وہ کون سے راز ہے کھل کے کیوں نہیں بتا رہے ہیں آپ حفیق نے بھی کلزات کو بولا کہ یہ کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے یہ کون سے راز ہے آپ مجھے بتائیں مجھے بتائیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں نا جی وہ الزام تو پھر یہی لگا رہے ہوں گے نا فوج پہ یا سپریم کورٹ پہ یہی ہے نا جیسے امران خان کو بھی تو کہہ رہے ہیں نہیں امران خان میں دیکھیں نا امران خان پنامہ تو نہیں لیا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ ہے کیے جو بین الاقوامی جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو تباہ کرنے والا کوئی تھرڈ چیز ہے شاید داش ہے جنہوں نے اب اس کو امریکہ فنڈنگ کر رہا ہے امریکہ نے پہ پیسے دیئے امران خان صاحب کو امران خان نے یہاں پہ آکے پینما کیس بنایا پینما سے جی آئیٹی بنی جی آئیٹی کو خریب آپ مجھے بتائیں آپ بتائیں کہ جب پینما پیپرز آئے ہیں وہ امران خان کا اس میں کیا ہے وہ تو جرمنی کے صافی تھے اور انہوں نے ایک پاکستان کے وزیریعظم کے بارے دنی وائس لائنڈ کا وزیر گیا ہے باقی دنیا کے کئی وزیر لوگ ہیں ڈیوڈ کیمران کا نام اس کے باپ کا نام تھا ڈیوڈ کیمران نے یہ کیا نا کہ اس نے تمام اپنی ٹیکس ریٹرن لی پارلیمنٹ میں آیا اس نے بتایا اب ہمارے وزیریعظم نے پارلیمنٹ میں تقریر کی جب سپریم کورٹ میں بات آئی کہ یہ تقریر تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی سیاسی تقریر دی اب بتائیں ملک کا وزیریعظم پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر بات جو کرتا ہے وہ سب سے مطبر بات ہوتی ہے کیونکہ اس کی وہ پارلیمنٹ سے وزیریعظم بنایا ہے تو جب پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولتا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ وہ کس طرح صادق اور امین رہ گیا اب یہ بات یہ ہے کہ یہ بتا دیں سازش تو چلیں کوئی ہوگی ہمیں تو نہیں پتا ہے ہم تو کہتے ہیں کوئی سازش نہیں ہے صرف یہ بتانے میں کہ ہر جا کہ ہم پیسے کدر سے لائیں دیکھیں نا فلائٹنگ کے ہے ملکیت مانی ہے انہوں نے انہوں نے کبھی کہا ہے کہ یہ ہماری گلف میں بیچی ہے اب دیکھ لیں گلف میں پتا چلا ہے کہ یہ کوئی سٹیل مل بات ہی نہیں ہے کوئی مشینری بھی نہیں کوئی چیز بھی نہیں سب جوٹ بولا ہے انہوں نے اب جب جوٹ بولا ہے تو اس طرف نہیں جاتے ہیں اب یہ یہ لوگوں کو اپنی طرف آدم کرنے کے جوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے کون سازش کر رہے ہیں بھئی آپ کے خلاف فوج کر رہی ہے یا سپریم کورٹ آپ نے پہلے کہا تھا کہ سپریم کورٹ یا کوئی ہمارے خلاف آپ کو نہیں لگتا سپریم کورٹ کو انہوں نے بحال کروایا تھا تو ان کو یہ تھا کہ شاید ہم نے بحال کروایا ہے تو ہماری حق میں سب کو جانا سائل میڈم دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے میں خود وکیل ہوں کوئی اتنی زیادہ شاندار نہیں رہی ہے کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ ہوا تو عدالتوں نہیں تفضیل لیکن جو بالی عدلیہ تاریخ چلیا اس کے بعد عدلیہ کا بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے آر آدمی کو کھڑا آپ دیکھیں نا کہ جب ان کا خاندان آیا ہے ان کو بلایا گیا سپریم کورٹ میں سب چیزیں ان کے وکیل پیش ہوتے رہے انہوں نے کتنے وکیل تبدیل کیے ابھی تو پھر بات پھر بھی شاید کوئی نئے وکیل آ رہے ہوں گی بات صرف اور صرف ہے کیونکہ ان کے جو سارا معاملہ وہ جہود پہ مبنی ہے انہوں نے صرف اور ذر پیسہ بنایا ہے اور یہ لوگ صرف اور ذر پیسہ بنایا ہے کون سے پیسے پکڑے گئے ہیں کون سے کرپشن ہے ہمیں ذرا بتائے نا میں آگا یہ دفتر ہے آپ کا ایک آدمی آتا ہے کہ یہ دفتر آپ کا ہے آپ کہہ لیتے ہیں کہ ایک تو دو چواب ہے نا آپ کے پاس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا دفتر نہیں ہے آپ نے یہ دفتر بنایا ہے کھریدا ہے آپ بتائیں کہ پیسے کہاں سے لائیں تو آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی سازش ہوگی ہے آپ نہیں بتانا ہے نا کہ یہ دفتر میں ہم نے خریدا ہے اس پہ جو یہ انویسمنٹ ہوئی ہے کہاں سے حمل ہے اب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے صرف اور صرف کہ جو آپ نے لندن میں ماربل آئے سب سے پر انگلنڈ کا سب سے مہنگا علاقہ جو مہنگا ترین علاقہ ہے وہاں پہ ان کے فلیڈ میں نے خود بھی انگلنڈ گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے میں نے جو میفیر کا علاقہ ہے ان کے فلیڈ وہاں ہیں مکان ان کو پکایا ہے پتہ نہیں کتنے عرب کا وہ مکان آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے بتانا ہے نا کہ ہم نے کب خریدے ہیں اور کب پیسے کہاں سے گئے میں تو نہیں بتا سکتا ہوں تو جب یہ بتا دیں یہ آپ مجھے بتائیں پورا جو ٹائل جی اے ٹی ہوئی ہے سپریم کورٹ ہوئی ہے آج دا آپ مجھے بتائیں کہ ایک دن بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس طرح پیسے لے کے صرف اور صرف ان کا سارا زورزہ کتری شہزادہ وہ بھی بھاگیا ہے اب کتری بھی بھاگیا ہے تو اب اب تو نے نئی سٹیٹمنٹ اختیار کیوئی ہے کہ کتری شہزادہ کو پیش کریں کون کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کانون جو ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ ہمارا گواہ ہے ٹائل کا جو طریقہ ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس بندے نے پیسے مجھے دیئے تو وہ ذمہاری اس بندے کی ہے کہ اس گواہ کو پیش کریں کہ وہ آ کر سٹیٹمنٹ دے کہ میں نے یہ پیسے دیئے جو اس نے ایفی ڈیوٹ دیئے اس نے ہی آ کے میری فائی کر رہے ہیں جب ایفی ڈیوٹ دے رہا ہے تو ان گواہ تو وہ کتری شہزازہ ان کا ہے تو ان کی ذمہاری ہے نا کانون کے قید کہ وہ اس کو لے گئے آپ اس کو لے گئے نہیں آتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کے گھر پہ جا کر انٹرویو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کی کسی کانون کو میں میرے پر لاغوی نہیں ہوتا ہے کوئی آئے نہیں تو میں کوئی چیز نہیں تو جب جو وہ کہہ رہا ہے تو پھر شکار کے لیے تو آ سکتا ہے جو وہ یہاں پہ شکار کرنے کے لیے آج آتا ہے تو آپ کیوں نہیں آتا ہے اس کو کیا خطرہ ہے یہاں پہ آئے گئے عدالت میں کیونکہ وہ ذات خود ان کا وہ جوٹا آدمی ہے اس کا جو افیڈیوٹ بھی ہے میں بسید وکیل ہوں وہ سارا ائر سے افیڈیس ہے کہ اس کے آپ نے یا دادا نے بتایا کہ یہ میاں شریف نے پیسے دیئے تھے میاں شریف صاحب کس لئے گٹھلی میں باندھ کر لے کے گئے تھے وہاں پہ پیسے پیسے تو لے کے ہی نہیں جا سکتا بندہ پاکستان کا قانون ہے جو اس طرح لے کے جائے گا وہ تو بلیک منی ہے یہاں پہ تو یہی ہو رہا ہے انہوں نے تو کیریر رکھے ہوئے پیپلز پارٹی والوں انہوں نے آیان علی آپ کے سامنے کیس ہے بریف کیس بار بار کے ان کے بھی بندے پکڑے گئے لاہور میں لیکن وہ کوئی نہیں کہتا ہے کیونکہ انہوں نے کیریر رکھے ہوئے یہ تو لے کے جاتے ہیں اچھا ان کو طریقہ پتا ہے اب یورپ میں جو ہے میں جاؤں میں دس ہزار پونٹ لے کے جاؤں بینک میں وہ میرا کونٹ ہی نہیں کھلتے پہلے تو کونٹ نہیں کھلتا ہے پھر جس کا کونٹ بھی ہو اگر دو ہزار پونٹ سے زیادہ لے کے جائے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے لائیں یہ زیادہ اشار ہے یہاں پاکستان میں بھی تو اسی طرح سے اکانٹ کا ہے نا کہ ویریفیکیشن کھلے اچھا یہ انہوں نے یہ چلاک لوگ ہیں نا جی وہاں دنیا میں چور ممالک بھی ہیں نا جس طرح پانامہ ہوا اچھا ورجن آئے لائنے یہ پیسے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ کمپنیاں بناتے ہیں کمپنیوں کے نام پہ خریدے ہیں وہ مالک جو ہوتے ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں پیل انویسٹ کرتے ہیں وہ وکیلوں کے پاس ان کے نام ہوتے ہیں جس طرح مریم نواز جو ہے بینی فیجر اونر ہے وہ تو ارکارڈ ان وکیلوں کے پاس تھا جو جہدارت انہوں نے خریدی ہے نسکول اس کے نام پہ خریدی ہوئے جو کمپنیاں تھی پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ یہ کمپنیوں کے مالک وہ تو ارکارڈ انہوں کے مل گیا انہوں کے سافیوں کو مریم تو کہتی ہیں اب چھ سال پہلے انہوں نے انٹریویو دیا تو انہوں نے بولا تھا میری تو پاکستان میں کیا لنڈن میں بھی نہیں لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی میری بھاپ ہے اب پھر جب یہ معاملہ آیا کہ آپ تو پھر ڈیپنڈنٹ ہوئی والد پہ وہ پھنسی تھی وہ کہتی ہیں میں پھر ڈیپنڈنٹ جب پھنسنے لگی تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ٹیکس بھی دیتی ہوں بات یہ ہے کہ یہ پورا خاندان جو ہے پورا ٹبر یہ جھوٹ ہوڑا ہے اور انشاءاللہ جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لانت ہے اور وہ لانتی لوگ اور انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ پہ اور اپنی جد لیڈر پہ پورا برحصہ ہے اور اپنی عدلیہ پہ پورا برحصہ ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ اب تھوڑی دیر کے مہمان ہیں انہوں نے جانا بھی اگر اور جیل میں بھی جانا ہے اچھا ان کو جی آئی ٹی رپورٹ تو ویسے سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ انگلیش میں ہے اور جو دانیال عزیز صاحب نے پہلے مایکرو سوف ویئر کو چیلنج کیا گوگل کو بھی چیلنج کر دیا گیا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اردو میں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتے وہ بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کیونکہ وہ تھا تین اور دو دو سینی انموز ججز جو تھے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہا ہے اس کو ڈسک والیفائی کیا جائے تین ججز نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے انہوں نے کہا کہ فردر اس کی انویسٹیگیشن جی آئی ٹی آپ کو پتا ہے کہ پوری نو لیگ نے آپ کو فوٹو بھی آپ نے دیکھے ہوگے کہ درمیان میں بیٹی کھڑی ہے ایک طرف والد کھڑا ہے ایک طرف چچا کھڑا ہے تو ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھڑا ہے آپ ان کی قابلیت کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو یہ رپورٹ سمجھی نہیں آئی اب ہی میں آپ کہتا ہوں کہ یہ اردو میں اس کا کوئی ٹرانسلیشن کروا لیں اور پڑھیں کیونکہ خود تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جب بھی وزیراعظم تیسری بار پڑا ہے اس نے آج تک وزیراعظم نے پریس کرانفرس انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے نہیں کی ہے اس وجہ سے کیونکہ پتا ہے کہ ان کی کتنی قابلیت ہے انٹرنیشنل میڈیا کو جب جاتے ہیں لندن میں یا کسی جاتے ہیں وہ اپنے جو صافی منپسند بار ان کو کھڑا کرتے ہیں ان کو انٹریویو دیتے ہیں ان کو یہ تو پوچھیں کہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے صحیح اچھا ابھی عمران خان پر جو ہے وہ نائلی کی تلوار لٹک رہی ہے تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کبھی بھی اس قصرکاری اس کے پاس حدہ نہیں رہا ہے صحیح نہ وہ کبھی وزیراعظم رہا ہے کہ وہ مسیوز کر بات یہ ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ فارن فنڈنگ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے کئی لاکھ آدمی بیرون ممالک میں ہیں اور سب سے زیادہ جو بیرون ممالک میرے پوری فیملی بھی باہر ہے انگلینڈ میں ہے بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹر ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں اب کسی کی کوئی آدمی جو ہے اس کی بیوی انگریز بھی ہے کسی کی کوئی اور ملکی ہوگی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فارنر ہے انہوں نے بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہو مجھے بھی اگر کوئی ڈسک والی فائی کرتے ہیں میں نے کوئی کرپشن اگر کی ہے تو یہ بھی منظور ہے لیکن ان کو نہیں چھوڑنا ہے جو پیپلز بارڈی اور نون والے ہیں انہوں نے مل بلا کہ اس ملک کو تباہی اور بربادی کے دارے آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان بتیس ملک جو دنیا میں وسائل کے لحاظ سے ان میں شامل ہے سب سے وسائل جن کے پاس ملک لیکن اس کے آدمی ہمارے باہی ہمارے نوجوان پڑے لکھے دربدار کی ٹھوکریں کھا رہے بے روزگاری ہے دوسری طرح آپ چلے جائے کوئی سعودی عرب میں ہے کوئی دبئی میں ہے میں بھی دیکھے آیا ہوں وہ ملک ان کا ملکوں کا پاکستان سے موازنہ ہو سکتا ہے کہ اتنا وسائل والا ملک صرف اور صرف یہاں پہ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ کرپٹ لیڈرشپ ہے اور کرپٹ لیڈرشپ نے تمام وسائل جو ہے وہ اپنے اور اپنے آباریوں کو جا رہے اور کوئی نظام ٹھیک نہیں ہو رہا کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب خود سے صدیفہ دے دیں گے اگر سپریم کورٹ نے بھی بلا دیکھیں آپ سیاسی شہید تو بن نہیں سکتے کرپٹ آجمی کیسے سیاسی شہید ہو سکتا ہے پاکستان کے عوام نے پچھلے ایک سال سے جو چل رہا ہے پانامہ کا بچے بچے کو پتا ہے آج وہ دور نہیں ہے کہ ایک پی ٹی وی ہوتا تھا آج آپ کا بھی چینل ہے سوشل میڈیا ہے دوسرا چینل ہے دنیا بھی دیکھ رہی ہے اس وزیراعظم اور پورے خاندان کا بچہ بچہ کو پتا چل گیا کہ یہ کرپٹ خاندان ہے انہوں نے دولت اُڑی ہے اس ملک کی اور ان کو سزا ملی ہے یہ آپ شہید والا بات نہیں آپ یہ شہید نہیں ہوں گے اب کوئی اور ہی کچھ چیز ان کی ہوگی شادت تو نہیں ہو سکتی ہے ان کی کیونکہ کرپٹ آجمی کوئی شادت تو ان لوگوں کو دیں جو کسی عظیم کاز کے لیے کوئی جان دیتے ہیں اب یہ کیا جان دے کرپشن کے لیے اپنی دولت بچانے کے لیے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے شہید نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی یہ اب کوئی جنم ہی جائیں گے اچھا اب ابھی جو آخری کوسچن کہ ابھی جو دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے ابھی منڈے کو اپنی کرنی ہے ہیرنگ کرنی ہے فیصلہ بھی شاید دیں تو کیا ملکی صورتحال ہے جو ابھی نظر آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر شہری بچے سے لے یہاں پہ رول آف لاہ ہو یہاں پہ ہر آدمی کی حصت نفس ہو یہاں پہ روزگار آپ دیکھیں جو بچہ پڑ کے جاتا ہے ماں باپ خرچہ کرتے ہیں ہر چیز جب وہ عملی زندگی میں آتا ہے تو اس کو نہ کوئی نوکری ملتی ہے کوئی چیز نہیں ملتی ہے نوکری بھی ملتی ہے تو سفارشی لوگوں کو کرزے ملتے ہیں تو نواز شریف کے بیٹوں کو کسی اور کے پڑھے لکھے میرا بیٹا ہے پڑھا لکھا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو کرزہ ملے تو اس کو نہیں مل سکتا ہے کیونکہ ان کی جو ہے یہ سیاست کی طاقت انہوں نے حاصل کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہر بوں کھر بوں گئے ہمارے بچے ماہیں بینیں ہماری دعائیں مانگ رہی ہیں کہ یہاں میرے مولا ان کرپٹ لوگوں سے ان بدھیانت لوگوں سے اس ملک کی جان چڑھا کہ اس ملک ترقی کرے ہمارے بائی بچے جو بارد کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوں کہ کشتیوں میں جا کر یورپ میں جانا جاتے ہیں تو دوب کے مرتے ہیں کئی ظاہر آ بچے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے اس زندگی کے بازی آر گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اب دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور انشاءاللہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں ہیں نولی کی صورت میں بند دروازہ بند ہونے والا ہے بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا آج کے پیرام پسیتے ہیں یہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا حالانے کے بعد